مرے بھائیو یہ جو سورہ اشورا کی آیات کے اندر آیت نمبر 44 سے لے کر 50 فن تک کے کونٹیکسٹ میں یہ بات آئی کہ جو جادوگر تھے وہ سب سے پہلے ایمان لے آئے فیرونیوں کو توفیق نہیں ہوئی ایمان لانے کی جادوگروں نے فوراً ایمان قبول کر لیا جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے آساں نے ان کی ساری رسیاں اور لاتیاں جو بظاہر ساپ نظر آ رہی تھی ہزاروں کی تعداد میں ان کو ہڑپ کر لیا تو جادوگر فوراً ایمان لے آئے کیوں اس کی ٹیکنیکل ریزن کو سمجھیں جو شخص جس فیلڈ کا ہوتا ہے وہ اپنی اس فیلڈ کے ایپیکس چوٹی اور کلائمیکس کو جانتا ہوتا ہے جادوگر چونکہ جادو سے واقف تھے ان کو پتا تھا کہ جادو زیادہ زیادہ کیا کر سکتا ہے پریکٹیکلی وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا ورنہ تو وہ کہتے ہیں اچھا اب ہم ایک رسی پھینکتی ہیں جو تیرے آسا کو کھا جائے موسا ان کو پتا تھا کہ یہ جو موسا علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے نا صرف یہ نظروں کا دھوکہ تو ہو سکتا ہے رسیوں کو اور لاتیوں کو سام دکھانا لیکن جو موسا علیہ السلام نے جو کچھ کر کے دکھایا ہے یہ جادو نہیں ہو سکتا کہ وہ آسا وہ بنے اور سب کو ہڑپ بھی کر جائے یہ کام نہیں کوئی کر سکتا تو جادوگر اپنی اس فیلڈ کی ایپیکس اور چوٹی کو جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے ہر جو ماہر فن ہے وہ اپنے فن کی ایپیکس کو جانتا ہے کہ سائنس زیادہ زیادہ کیا کر سکتی ہے آج ایک سائنٹس جانتا ہے کہ آج کی سائنس کہاں تک پہنچی ہوئی ہے یعنی اگر ہم کسی سائنٹس سے یا کسی بیالوجس سے کسی ڈاکٹر سے ہی رابطہ کر کے یہ پوچھیں کہ بتاؤ کہ اگر کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوڑ جائے تو اس کو جڑنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ اس کو پلستر کریں گے کم بس کم چھے سے آٹھ ہفتے کے لیے اپنی اس ٹانگ کو آپ مومنٹ نہیں کر سکتے بغیر اس سہارے کے اور اس دوران جو ہے دونوں طرف سے جو ہڈی ہے اس کا گودہ جو ہے وہ آپس میں جڑ جائے گا اور وہ پھر کہتے ہیں فیزیکل فینامینا آف نیچر ہے یہ خدا ہی جوڑ رہا ہوتا ہے ورنہ کوئی الفی لگا کے تو جوڑا نہیں جا سکتا تو چھے سے آٹھ ہفتے میں جڑ جائے گا اور اگر اس کو بتایا جائے نہیں ہم اس کو چھے سے ساتھ سیکنڈ کے اندر جوڑ کے دکھا سکتے ہیں اور انسان وہی پہ چلنا شروع کر دے گا تو وہ کہہ کہ نہیں یہ سائنس میں پوسیبل نہیں ہے یہ ایم پوسیبل ہے فیزیکل فینامینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے اسی کو تو ہم موجزہ کہتے ہیں اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے مسئلہ نمبر 131 A B C D موجزات کرامات استدرات جادو پہ آٹھ گھنٹے کی میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس میں میں نے کئی موجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصی موجزات فیزیکل فینامینا آف نیچر کو ٹینجبل فارم میں توڑنے والے موجزات ڈسکس کی ہیں ان میں سے ایک بھی یہ بھی تھا صحیح بخاری کے ریفرنس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ڈیٹیل حدیث ایک صحابی ہے بارے ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوڑ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو ان کی ہڈی اسی وقت درست ہو گئی تو اب یہ فیزیکل فینامینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے یہ سینٹیفیکلی پوسیبل نہیں ہے کہ فوراں یہ معاملہ ہو جائے اسی طرح سے جادو گروں کو یہ بات پتا تھی کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ جادو نہیں ہے یہ کوئی اور چیز ہے کیونکہ ہر ماہر فن اپنے فن کی اپیکس کو جانتا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا اور وہ واقعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ صحیح مسلم میں آیا ہے انٹرنیشنل نمری کے مطابق دو ہزار آٹھ نمبر حدیث ہے ٹو ڈبل ڈیرو ایٹ کتاب الجمعہ چپٹر ہے صحیح مسلم کا اس میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ہے جسے میں نے ڈیکلیئر کیا ہے انسائیکلو پیڈی آف حدیث پورا ڈیٹیل لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بھی مشکات المسابی کے تعرف کے اوپر اس میں جو علامات نبوہ والا چپٹر ہے نبوت کی علامات والا چپٹر تیسری جلد کے اندر اس میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق فائیو ایٹ سکس زیرو نمبر حدیث ہے مسلم میں بھی ہے اور مشکات میں بھی مشکات والوں نے صحیح مسلم کے ریفرنس ہی لی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اسی دوران بعض لوگوں کی یہ رائے بھی ہو گئی تھی کافروں میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخلص انسان ہے اور آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے اوپر کوئی جنات کا اثر ہو گیا ہے نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں اور ظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن کے لیے قارہ حرام میں جا کے آپ نے عبادت کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا تو ظاہرہ کہ وہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چند دنوں کے لیے وہاں گئے تھے اور وہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہوں اور یہ مخلص لوگ بھی اس میں شامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص کے ساتھ بھی صرف چھیڑنے کی حد تک نہیں تو بھارل آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی جو چالیس سال کی ڈائنمک زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دلیل بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی الحمدللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو موجزہ ہے القرآن اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر کھڑا ہوا ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس موجزے کو بھی منوایا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہی بیسیکلی سب سے بڑی اتھینٹیسٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے ریفرنس ہے تو اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا بھماد بواد میم علف دال اردو میں ہم زماد کہہ رہیں گے تو وہ زماد نامی ایک شخص تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جھاڑ پھونک کا کام کرتا ہے یعنی کسی کے اوپر جنات کا اثر ہو جائے تو اس کے پاس ایسا منطر ہے کہ وہ پڑتا ہے تو جنات کا عصیب کا اثر اتر جاتا ہے اور اس قسم کے منطر ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے قرآنی آیات ہوں اس کے علاوہ ابھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے جو کلمات زمانے جہلیت کے جو تم منطر پڑا کرتے تھے مجھ پر پیش کرو اگر ان میں شرکیہ کلمات نہیں تو آج بھی ان کو اسی طریقے سے کرو مسئلہ نمبر میرا 109 ایک سو نو نمبر مسئلہ ریکارڈڈ مجود ہے انہی جنات تعویزات آسیب اور اس قسم کے اس کے حوالے سے جو وظائف ہیں اس پہ نظرِ بد کے حوالے سے تو وہ منطر پڑا کرتا تھا تو مشرقین عرب جو آف صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی آنکھوں کے تارے تو تھے صادق اور امین مشہور تھے آپ کے ساتھ جذباتی ایفلیشن تھی لوگوں کی تو کچھ ہمدرد لوگوں نے کہا کہ اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں اس نے خود آفر کی اسی الفاظ ہے اس حدیث میں اس نے خود آفر کی کہ تم جس شخص کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ اس پر یہ جنون کا اثر ہے جنات کا اثر ہے مجنون ہے کوئی آسیب کا اثر ہو گیا مجھے اس کے پاس لے جاؤ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں کے ذریعے اسے شفا دے یہ اس کے الفاظ ہیں یعنی اللہ کو بھی مانتا تھا مشرقین عرب بھی اللہ کو مانتے تھے ساتھ چھوٹے آلہاں کو شریک کرتے تھے تو اس نے کہا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے اس محمد کو شفا دے دے صلی اللہ علیہ وسلم تو مشرقین عرب نے کہا کہ ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہے تو تمہیں لے جاتے ہیں تاکہ وہ تو یہ چاہتے تھے ماری بھی جان چھوٹے اور جو مخلص لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اسی طریقے سے آپ کی وجہ سے بھائی بھائی سے لگ ہو گیا باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے سہرہ جب آپ دعوتیں توحید پیش کریں گے پھر تو یہ ہوگا انتشار تو پھیلے گا کہتے ہیں جی انتشار پھیلتا ہے اسلام کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے یا قرآن کی دعوت کی وجہ سے یا آج جو حق کی آواز بلند کرتا ہے کہتے ہیں جی یہ تو فتنہ ہے تو فتنہ تو بن جاتا ہے نہ ماننے والوں کے لیے نہ ماننا فتنہ ہے ماننے والوں کے لیے مان لینا فتنہ ہے کہ ان کے لیے ازمائی شروع ہو جائے گی پھر مخالفین کی طرف سے تو بارل بو شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر وہی الفاظ نے رپیٹ کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ذرا حوصلہ دیکھیں وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے اخلاص سے آپ کے پاس چل کر آیا ہوں اور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے اوپر جنات کا اثر ہے اور مجھے منتر آتا ہے میری وجہ سے بڑے لوگوں کو شفاہ نصیب ہوئی ہے ایک ٹرائی میں توڑی نا بھی مار کے بے اخلانا آپ پہ بھی میں ایک ٹرائی کرتا ہوں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو میری وجہ سے شفاہ عطا فرماتے نعوذ باللہ من ذالک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا آپ نے چند کلمات اس کے سامنے پڑے اس کے جواب میں ان الحمدللہ نحمدہو ونستعینو اللہ اکبر نحمدہو ونستعینو ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسینا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا حاضیلہ واشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہو ورسولہ یہ جو میں خطبہ بھی شروع میں پڑھتا ہوں صحیح مسلم میں یہ دوہزار آٹھ نمبر ہے اور جو دوسرے الفاظ ہیں وہ صحیح مسلم میں ہی دوہزار پانچ نمبر ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیہ دیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتوها وکل محدثت بدع وکل بدعت ضلالا وکل ضلالت فی النار بارل یہ جو آپ نے کلام پڑھا ان الحمد للہ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں نحمدہو ونستعینو ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کرتے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اب یہ جب آپ نے پڑھا اور پڑھنے والی آپ کی زبان کلمات میں بھی طاقت وہ کہنے لگا محمد یہ آپ نے کیا پڑھا ہے دوبارہ پڑھئے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرت واصیلا آپ نے پھر پڑھا ان الحمد للہ نحمدہو ونستعینو ونستغفر پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ اور پڑھئے اے محمد پھر پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ پڑھا تو پھر اس نے ورڈنگ دی وہاں پر کیا کہا وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑے بڑے کاہنوں کے کلام سنے ہیں بڑے بڑے جادوگروں کے اقوال سنے ہیں بڑے بڑے شاعروں کی شاعری سنی ہے لیکن جو کچھ آپ بول رہے ہیں جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اس کلام کا کیا اثر ہے کہ یہ تو عدب کیے سمندر کی گہرائی سے لکھا ہوا کلام ہے حالانکہ ابھی آپ نے قرآن نہیں پڑھا آپ کہیں یہ اپنا خطبہ ہے قرآن تو ابھی اس نے سنے ہی نہیں تھا قرآن تو ابھی سنے ہی نہیں تھا یہ اقوال عدب کے اقوال کی گہرائی سمندر کے الفاظ ہیں اس کے سمندر کی تہم سے نکلے ہوئے جملے ہیں انتہائی بلی کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائے ہیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی اور پھر اس کے بہاق پہ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا اس کے پورے قبیلے نے بھی اسلام قبول کر لیا اس کی بیعت بھی لے لی اب آپ دیکھیں کہ مشرقینِ عرب انہوں نے بھیجا تھا اور میں جو بات کہہ رہا تھا کہ جادوگر اپنے فن کے اپیکس سے واقف ہوتے ہیں اس لئے جادوگر ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ بھی چونکہ منتر پڑھنا جانتا تھا جادوگروں کے پاس ساہروں کے پاس شاعروں کے پاس بیٹھا رہا یہ جانتا تھا کہ یہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے یہ جادوگروں کا کاہنوں کا کلام نہیں ہے ساہروں کا کلام نہیں شاعروں کا کلام نہیں یہ کوئی اور چیز ہے اس میں میں وہ اس حوالے سے انٹی ونم اور الزامی جواب کے طور پر اور لوجیکل آنسر جسے میں پنجابی میں پھکی کہتا ہوں اس کے طور پر یہ جو بھیسہ پیج کے اوپر گستہانہ پیج کے اوپر انہوں نے کچھ قرآن حکیم کی مقابلے پر آیات بنا کے اور عربی میں قرآن کی طرز کے اوپر ردیف کافیہ ملا ملا کے تذکیرہ اسی طریقے سے خلیلہ یہ الفاظ جھوڑ جھوڑ کے تو وہ قرآن پاک کی آیات کچھ بنائی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں یہ قرآن کا چیلنج ہم نے پورا کر دی ہے کہ چاہو تو اگر اللہ نے چیلنج کیا کہ قرآن جیسی کو کتاب لیا کوئی ایک صورت وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھو کتنی آیات ہیں اور وہ پڑھ کے اس کو بالکل ٹپیکل عربی کاری کے انداز میں وہ عبدالباسد عبدالسمت کی آواز کے سٹائل میں وہ پڑھ کے تو کہتے ہیں دیکھیں ہم نے کر دی ہے تو یہ ان کا جواب ہی مجھے لوگ کہہ رہے تھے ان کا جواب کہہ دیں کہ یہ جواب آپ نہیں دیں گے یہ جو عربی لنگویسٹک سے واقف ہے جو عربی عدب کو جاننے والے لوگ ہیں جو عربی جو ہے وہ شائری سے واقف لوگ ہیں اس میں معذرت کے ساتھ ہمارے سب کانٹیننٹ کے علماء بھی نہیں کیونکہ یہ صرف انہوں نے عربی سیکھی ہوئی یہ اس عدب کی گہرائی کو نہیں جانتے اس میں جو عربی جاننے والے ہیں بائی برت جو عربی ہوں گے کپٹک عربی بائی برت عربی وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کلام میں اور قرآن حکیم میں کیا زمین و اسمان کا فرق ہے تو لہٰذا اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں اس قسم کی کوئی رکھتے ہیں اگر یہ اتنا سادہ کام ہوتا یہ جو چودہ سالبان لوگ کر رہے ہیں اس وقت نہ لوگ کر کے تو آیات پیش کر دیتے ہیں کسی کی جورت نہیں ہوئی ہے کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی عرب کے شاعر نے یہ چیلنج قبول کر کے کوئی دو چار سب سے چھوٹی صورت تھی نا اِنَّا عَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ لَبْتَرْ اس کے مقابلے پہ بھی کوئی صورت نہیں لہا سکا صورت البقرہ کے تو میں تو آخری چیلنج آئے کہ ایک صورت ہی لے آو پہلے عرب دس صورتیں پہلے تو اے قرآن جیسا کوئی کلام پھر کہا گیا دس صورتیں پھر کہا گیا چلو ایک صورت اتنے غیرت مند تھے عرب کے لوگ ان کو بھی پتا تھا کہ اس طرح کا غلام ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے الحمدللہ یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے پھر اس کے اندر جو پروفیسیز تھیں قرآن حکیم کے اندر مستقبل کی خبریں تھی اس وقت پرشین امپائر مغلوب ہوئی جو رومن امپائر مغلوب ہوئی اور پرشین غالب آئی اور سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے پریڈکشن کر دی کہ بدعاسینین یعنی دس سالوں کے اندر اندر دوبارہ رومن امپائر پرشین امپائر کے اوپر غالب آ جائے گی اور حضرت بکر نے شرط بھی لگا لی اس کے اوپر اور غلبہ ہو بھی گیا اور خیر پھر اس کے بعد تو مسلمانوں نے دونوں کو الٹ کے رکھ دیا پرشین کو بھی اور رومن امپائر کو بھی اس قسم کی پروفیسیز اور کئی چیزیں ہیں لہذا یہ بھیسہ پیج کے حوالے سے میرا پہلے بھی ایک پہلے بھی کلپ چڑھ چکا ہے سیدہ صفیہ کے حوالے سے الحمدللہ لاکھوں لوگ وہ دیکھ چکے ہیں میں نے علمی طریقے سے جواب دیا ہے یہ بھی علمی طریقے سے انشاءاللہ اس کا کلپ بھی ہم کاٹ کے چڑھا دیں گے کہ اس قسم کی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے نہ آپ جواب دینے کی کوشش کریں اصل ایشو یہ ہے کہ آج کے دور میں جو چیز اوروج پہ ہے قرآن حکیم کو اس پہ پیش کریں قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس ہائپوتیسیز اور تھیوریز کی بات نہیں کر رہا اسٹیبلش سائنس کے خلاف ثابت کریں جو اسٹیبلش ہو چکی ہو اور سب ایگری ڈپان ہو اس کے اوپر الحمدللہ آج قرآن حکیم اس ٹیسٹ کے اوپر بھی پورا ہوترے گا بارل یہ لیکس ایک ٹاپیک ہے مسئلہ نمبر 83 بی میرا دیکھ لیں ہو کریئٹڈ گارڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر 83 بی جس میں میں نے جو دور حاضر کے بڑے ایتھیسٹ ہیں اکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ایٹی پلس ان کی ایج ہے پروفیسر ریچرڈ ڈاکنس ان کی کتاب دا گارڈ ڈلویجن اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے لکھیں 83 83-B مسئلہ صحیح سپیلنگ لکھیں اس کے بعد اپسٹروفی والا کامہ مسئلہ کہتے ہیں عربی میں سوال کو 83-B مسئلہ لکھیں وہ لیکچر کھل جائے گا الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا وہ سبب بنا ہے اس کے کلپس جو ہے لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں تو یہ دیکھئے ہیں اس میں بھی میں نے کئی اس طرح کے وسطوں کے جواب دیئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بہیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ خیر